بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات موزز اسحادثہ اکرام اور میرے قابل احترام سینئر کلیگز آج موضوع سخن اوڈیل ہے اور ہم گفتگو اس پہ کریں گے کہ اوڈیل ایک ایڈورسٹی ہے ایک مصیبت ہے ایک تنگی ہے یا پھر یہ ایک اپرچونٹی ہے تنگی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ کرونا کے تناظر میں اچانک جب کلاسز اور دست و تدریس کا سلسلہ بند ہوا تو آلٹرنیٹ مینز پہ سوچ کرنا پڑا جس کے لیے کوئی پہلے سے تیاری نہ تھی نہ ٹیچرز کی تھی نہ طلبہ کی تھی تو یہ دونوں کے لیے ایک مشکل عمر تھا کہ وہ ابرپٹلی اس نئے موڈ آف ٹیچنگ لرننگ اور اسیسمنٹ پہ شفٹ کریں تو لہٰذا ٹیچر کے لیے بھی یہ ایک کاردارت تھا انہوں نے نئے ٹولز کو سیکھنا تھا اور کلاس روم ٹیچنگ سے نکل کے ایک ورچول سپیس یا ای سپیس میں انہوں نے اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کرنا تھا سٹوڈنٹس کی فیڈ بیک کو لینا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اسیسمنٹ بھی کرنی تھی سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ایک مشکل عمر تھا کیونکہ وہ بھی اس موڈ آف ٹیچنگ لرننگ کے پہلے سے آدینہ تھے اور کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہمارے فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں ان کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو کہ اس میں بنیاد فرام کرتی ہے او ڈیل میں آن لائن کم ڈسٹنس لرننگ میں اس کے ایشیوز بھی تھے تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں اس کو ہم کیسے دیکھیں ہم اس کو ایک ایڈورسٹی کے طور پہ دیکھیں یا ہم اس میں کوئی اپنے لیے اپرچونٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آج اسی موضوع پہ مختصر سی گفتگو ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں یہ تین الفاظ او ڈیل یہ کیا چیز ہے او سٹینڈس فار آن لائن بی سٹینڈس فار ڈسٹنس فاصلہ کیونکہ ہم فیزیکل یا کلاس فروم انوائرمنٹ میں نہیں ہیں جہاں ٹیچر اور سوڈنٹ اگڈوسریے کے قریب ہوتے ہیں اس میں سب اپنے اپنے مقام پہ ہوں گے جب کلاس ہو رہی ہوگی اور وہ وہاں سے رہتے ہوئے اس پہ حصہ لیں گے لرننگ تو یہ اس کو عام طور پہ آؤٹکم آن لائن کم ڈسٹنس لرننگ کہا جاتا ہے ویسے تو ٹیچنگ لرننگ پروسس کا ایک بڑا اہم جوزف اسیسمنٹ بھی ہے تو اگر ہم اس کے اینڈ پہ اے ایڈ کر دیں یعنی آن لائن کم ڈسٹنس لرننگ اینڈ اسیسمنٹ تو شاید یہ مکمل ہو جائے لیکن بہرحال آن لائن کم ڈسٹنس لرننگ کے دو تریکی ہو سکتے ہیں پہلا سنکرونس دوسرا اے سنکرونس اب ان میں فرق کیا ہے سنکرونس جتنے بھی میتھڈ ہیں وہ ویڈیو کانفرنسنگ سافٹ ویر کو استعمال کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں ویڈیو کانفرنس سافٹ ویر جو ہے وہ ایک ایسی ای سپیس پروائیڈ کرتا ہے جس میں سٹوڈنٹ اور ٹیچر ہی کٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اور پھر وہاں ٹیچر لیکچر دیتا ہے اور وہ لیکچر تمام سٹوڈنٹس ای سپیس کے اندر سن رہے ہوتے ہیں اور اس لیکچر کے بعد کوسچن آنسر سیشن بھی ہو سکتا ہے یہ انٹریکٹیو ہوتا ہے جو سنکرونس ٹیچنگ ہے سٹوڈنٹ سوال کر سکتا ہے اور ٹیچر آن دا سپارٹ اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے لئے دو سافٹ ویئر جو ہیں میرے علمے ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے سافٹ ویئروں ایک سافٹ ویئر مایکرو سافٹ کا ہے اس کو مایکرو سافٹ ٹیم کہا جاتا ہے اور دوسرا سافٹ ویئر جو آج کل کافی استعمال ہو رہا ہے وہ زوم ہے زوم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو اس کا فری ورجن ہے جس کو زوم بیسک کہا جاتا ہے وہ صرف اس میں فورٹی منٹس کا سیشن ہو سکتا ہے اور عام طور پہ کلاس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ ہوتا ہے اگر ہم کوسچن آنسر سیشن اس میں ملا لیں تو لہٰذا ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ زوم بیسک یوز کر رہے ہیں تو آپ فورٹی منٹس کے بعد دسکنیکٹ ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ کے بعد آپ کو دوبارہ ایک میٹنگ ریکویسٹ پیجنی پڑتی ہے اور وہ دوبارہ سے پھر کنیکٹ ہوتے ہیں اس میں تقریباً کوئی داس پندرہ منٹ کا گیپ آ جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ جو ٹیچنگ لرننگ سیشن کا جو کنٹینیوٹی ہے وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے بعض اوقات سٹوڈنٹ کی دلچسپی بھی پھر ختم ہو جاتی ہے کچھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ ادھر ادھر آف لائن بھی چلے جاتے ہیں تو لہٰذا زوم جو ہے اس میں یہ ایشو ہے ٹیم مائکروسوفٹ ٹیم جو ہے وہ لائسنسٹ ہمارے پاس یو ای ٹی کے پاس موجود ہے اور اس میں وہ تمام فیچرز جو ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹائم ڈیوریشن کی کوئی قید نہیں ہے آپ دو گھنٹے کا بھی لائیو سیشن سٹوڈنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں فائل شیرنگ کی اور فائل شیرنگ کے علاوہ اسائنمنٹس کی آپشن قویزز کی آپشن یہ ساری اسیسمنٹ ٹولز بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے مائکروسوفٹ ٹیم کا تو یہ تھی سنکرونس آن لائن ٹیچنگ لرننگ دوسری جو قسم ہے وہ اسنکرونس ہے اسنکرونس میں کوئی اسپیس نہیں ہوتی جس میں سٹوڈنٹ اور ٹیچر ہی کٹھے ہوں بلکہ ٹیچر ریکارڈڈ لیکچر سٹوڈنٹ کو بھیج سکتا ہے دو قسم کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے لیکچرز کے لیے پاور پوائنٹ کو یوز کر رہے ہیں سلائٹس کو تو پاور پوائنٹ کے اندر ریکارڈنگ کی فیسلیٹی ہے آپ اپنے لیکچر کو ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ کی وائس ہر سلائٹ پہ ریکارڈ ہو جائے گی اور سٹوڈنٹ جب اس کو سلائٹ شو موڈ میں دیکھے گا تو اس کو بلکہ ایسا لگے گا کہ وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ لیکچر دے رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے دوسرا طریقہ اس انکرنس کا ہے کہ آپ سکرین ریکارڈنگ کر لیں اگر آپ بورڈ کو استعمال کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ورڈ کی فائل ہے نوڈز کی صورت میں جو آپ استعمال کرتے ہیں ٹیچنگ کے لئے تو آپ سکرین ریکارڈنگ سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اپنی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں فری بھی اویلیبل ہیں جو سکرین کو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کمپیوٹر کی سکرین کھلی ہوتی ہے آپ کا جو لیکچر ہے وہ سارٹ فارم میں اس کے اوپر ہوتا ہے نوڈز کی شکل میں جس طرح آپ پورٹ پہ لکھتے ہیں اور آپ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی آواز بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے تو اس طرح آپ کا لیکچر یہ پری ریکارڈڈ تیار ہو جاتا ہے یہ جو دو لیکچرز ہیں پری ریکارڈڈ ایدھر پاور پوائنٹ سلائیڈز یا سکرین ریکارڈنگ آف یور لیکچر یہ پھر آپ کسی بھی کلاوڈ پہ سپیس پہ رکھ کے جو کہ ون ڈرائیب بھی ہو سکتی ہے گوگل ڈرائیب بھی ہو سکتی ہے ڈراب باکس بھی ہو سکتا ہے اور اور بھی بہت ساری سپیسز کلاوڈ کی ایویلیبل ہے وہاں پہ آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا لنک سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ اس لنک سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا اور آپ کا لیکچر سن لیتا ہے یہاں تک تو سلسلہ ٹھیک ہو گیا لیکچر پہنچ گیا اب جو کوسچن آنسر ہے سٹوڈنٹ کے اس کو کیسے اڈریس کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اے سنکرونس موڈ میں آپ کو پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو کانفرنس سوفیر یوز کرنا پڑے گا کوسچن آنسر کے لیے اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واتس ایپ کو استعمال کر لیں تمام کلاسز نے ہماری آج کال واتس ایپ گروپس بنائے ہیں جس میں وہ انفرمیشنیں دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کلاس کا شیڈیول اگر چینج ہو گیا ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ اس گروپ کے ایڈ ہو جائیں اور سٹوڈنٹ اپنے کوسچن آنسر وائس میسیجز کے ذریعے جو کہ آپ واتس ایپ میں بھیج سکتے ہیں وہ بھیج دیں اور آپ اس کو سن کے اس کے ریپلائی میں اپنا وائس میسیج ریکارڈ کروا دیں کوسچن آنسر سیشن کا یہ طریقہ واتس ایپ کے ذریعے ہو سکتا ہے تو یہ تو دو طریقے تھے آن لائن کم ڈسٹنس لرننگ کے سنکرونس اور اے سنکرونس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اوڈیل پہ کیوں چلے گئے اور جیسا کہ آپ کو اس کی وجہ پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو لاکڈاؤن ہے یہ اس کی مین وجہ ہے کہ ہم نے ٹیچنگ لرننگ پروسس کو کنٹینیو کرنا ہے اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آن لائن دسٹنس لرننگ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ٹیچنگ لرننگ پروسس کو کنٹینیو رکھیں کلاس روم انوائرمنٹ یا فیس ٹو فیس جو ہماری کلاسز کنونشنل ہیں یہ بڑا پرانا طریقہ ہے پچھلے دو ہزار سال سے استعمال ہو رہا ہے عرستو اپنے سٹوڈنٹس کو لیکچر دیا کرتا تھا وہاں سے اس کا آغاز ہوا اور اب دو ہزار سال تقریباً ہو چکے ہیں یہ طریقہ کلاس روم انوائرمنٹ کا استعمال ہو رہا ہے لیکن ماضی قریب میں کچھ نئے میتھڈز بھی ایرائز ہوئے جس میں یہ ایک میتھڈ آن لائن ڈسٹنس لرننگ کا بھی ہے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو ڈیفرنٹ آن لائن ڈسٹنس لرننگ کے پلیٹ فارم اویلیبل ہے ان کی میں یہ تو کلیم نہیں کرتا کہ یہ آل ایکزاوسٹیو ڈسٹ ہے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو لیکن میرے علم میں ابھی یہ چار پلیٹ فارم ہیں جن کا میں آپ ذکر کروں گا بھی موجود ہیں تو اب کنونشنل کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ آن لائن یا ڈسٹنس لرننگ کا بھی رواج پا رہا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پلیٹ فارم موجود ہیں آن لائن ڈسٹنس لرننگ کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوڈیل گلوبل پرسپیکٹیو میں کون کون سے پلیٹ فارم آن لائن کم ڈسٹنس لرننگ کے لئے ایویلیبل ہیں سب سے پہلے موکس میسیب اوپن آن لائن کورسز یہ دوزار دس میں شروع ہوا اس کے بعد جو دوسرا پلیٹ فارم ہے وہ یوڈیسٹی کا ہے یہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی ایک پرسن اون کرتا ہے اس کو اور چلاتا ہے تیسرا اور سیرہ ہے یہ مختلف یونیورسٹیاں اور پروفیسرز مل کے انہوں نے پلیٹ فارم بنایا اور اس کو چلا رہے ہیں چوتھا ایڈکس ہے ای ڈی اور کپیٹل ایکس یہ ایم آئی ٹی اور ہاورڈ یونیورسٹی ایمریکہ کی ان دونوں نے کلیبریٹ کر کے اس کو بنایا ہے اس کا آغاز دوزار بارہ میں ہوا اور اس کو پروفیسر انت اگروال جو کہ پروفیسر آف کمپیوٹر انجنرنگ اور سائنسز ہیں ایم آئی ٹی میں وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ ہے تو اب میں باری باری ہر پلیٹفارم کو تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہم موکس کو دیکھتے ہیں موکس جو ہے وہ اوپن اور فری ہے اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے بوکس کے اس میں جو ٹیچنگ لرننگ کی اپروچ ہے وہ پارٹیسپیٹری ہوتی ہے وہ کے ایک فیسیلیٹیٹر بھی ہوتا ہے لیکن وہ فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتا ہے کورس کو انیشیئٹ کرتا ہے اور دوسرے جو لوگ جوائن کرتے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ ایک دوسرے سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تیسرا یہ دسٹیبیوٹیٹ ہے اس پہ کوئی سینٹرل سپیس ایسی نہیں ہوتی جہاں کہ کورس میٹیریل پڑھا ہو کورس میٹیریل ٹویٹر پہ فیس بک پہ بلوگ پہ مختلف جگہ پہ دسٹیبیوٹیڈ ہوتا ہے موکس نے جب یہ سب سے پہلے شروع ہوا تو اس نے ایک اپورچونٹی پروائیڈ کی لائف لانگ نیٹورک لرننگ کی اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں میٹرک میں ایف ایسی کی آپ نے اور بی ایسی انجنیرنگ یا بی ایسی کوئی بھی کسی بھی انجنیرنگ کی آپ کریں گے تو جب آپ یونیورسٹی سے آف ہو جائیں گے تو آپ کا جو ٹیچنگ لرننگ پروسس ہے وہ بھی بڑا سلو ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کہ آپ بغیر سکول یا یونیورسٹی جائے ہوئے اپنی ٹیچنگ لرننگ کو کنٹینیو رکھیں تو آن لائن کورسز نے سب سے پہلے لائف لانگ لرننگ کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم فرام کیا موکس کے اندر اگر آپ کورس پاس کر لیں اور آپ کو سیٹیفیکیشن چاہیے ہو تو اس کے لیے کچھ مائنر پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو سیٹیفیکیٹ بھی مل جاتا دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کورسیرا ہے کورسیرا جو ہے اس میں تقریبا 1600 کورسز آفر کیے جاتے ہیں اور کچھ کورسز فری ہیں اور کچھ کے لیے چارجز ہیں کورسیرا 130 سپیشلائزیشن کو آفر کرتا ہے اور یہ سپیشلائزیشن جو ہیں یہ ایک گروپ آف کورسز کو ملا کے یہ ایک سیمیسٹر میں ان کو پڑھایا جاتا ہے جو چار سے چھے مہینے تک کی لنگت کا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سیٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں اور سیٹیفیکیشن جو ہے اس کے لیے اگر آپ آن لائن سیٹیفیکیشن بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پی کرنا پڑتا ہے بہت سارے کورس آپ فری پڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی سپیشل ائزیشن کی سیٹیفیکیشن چاہیے ہو تو پھر آپ کو سو سے لے کے ایک ہزار ڈالر تک اس سیٹیفیکیشن کے لیے پی کرنا پڑتا یوڈیسیٹی یوڈیسیٹی میں تقریباً دو سو پلس کورسز آفر کیے جاتے ہیں کورس میٹیریل آپ فری دیکھ سکتے ہیں یوڈیسیٹی نے جو ایک نیا کانسپٹ انٹروڈیوز کیا ہے وہ نینو ڈگری کا ہے آپ کی جس طرح ڈگری ہے میٹرک کی ڈگری ہے FSE کی ڈگری ہے BSE میں ایک نئی ڈگری کا اضافہ ہے اس کا نام نینو ڈگری رکھا ہے یوڈیسیٹی میں عام طور پہ جو کورسز ہوتے ہیں وہ زیادہ وکیشنل نیچر کے ہوتے ہیں اکیڈیمک کم ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کورسز جو ہیں مارکیٹ میں جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں وہ بناتے اور رن کرتے اس میں یوڈیسیٹی میں ایک اور خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہوتی باقیدہ دیا جاتا ہے آپ پروژیکٹ بڑے ایکسٹنسیف دیا جاتے ہیں اور آپ خود اچھا خاص ڈسک ریسرچ کرنی پڑتی ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے فیلڈ میں اور اس کی ایک اور خاص چیز جو ہے جو یہ نینو ڈگری آفر کرتے ہیں اس میں آپ کا ایک منٹور یا ٹیچر بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے جو آپ کو وقت فوق قائد کرتا رہتا ہے اور جس طرح باقی کورسز ایڈ اکس جو ہے یہ تقریبا دو ہزار دو سو کورسز آفر کرتا ہے ایڈ اکس میں آپ کوئی بھی کورس فری پڑھ سکتے ہیں یہ دو سو کورسز یہ آپ پڑھنے کی حد تک فری پڑھ سکتے ہیں آپ اس کا کورس میٹیریل ہے آپ اس کے ہوم ورکس لے سکتے ہیں آپ اس کی آن لائن اسیسمنٹ لے سکتے ہیں اس کا آپ کو آٹومیٹیڈ مارکنگ ہو کے آپ کو مل جائے ایک نیا کونسپٹ جو ایڈ اکس نے انٹروڈیوز کروایا ہے جس طرح یوڈیسٹی نے نینو ڈگری کا کروایا ہے اس طرح ایڈ اکس نے مائکرو ماسٹر کا کروایا ہے یہ اس وقت سکس ٹری مایکرو ماسٹر کروا رہے ہیں مایکرو ماسٹر ایک ایسا کورس ہے جس کے اینڈ پہ آپ کو ایک سرٹیفیکیشن دی جاتی ہے مایکرو ماسٹر کی سرٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں اس میں بقاعدہ آپ کے ہوم ورکس جو ہیں وہ مارک ہوتے ہیں آپ کو فیڈبیک دی جاتی ہے اس کے علاوہ پروجیکٹ جو ہیں وہ اس میں بڑے ڈیٹیل کروای جاتے ہیں اور یہ اس کا مایکرو ماسٹر کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں بڑی ایک سرٹیف قسم کی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس میں بقاعدہ ایک منٹور پروفیسر آپ کے ایسی طرح اگر کوئی بھی کورس اگر آپ اس کی سرٹیف لینا چاہتے ہیں پڑ آپ فری سکتے ہیں سرٹیف کی لیے آپ کو کچھ مائنر پیمنٹ کرنی پڑے گی جو سو ڈالر کے قریب تقریبا ہوتی ہے اس میں ایڈ 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 پر میں ذکر کرنا سیمولیٹڈ لیب ان سب کی فیسیلٹی ہوتی ہے تو یہ ان کی بڑی اچھی سیریز ہے جو کہ ایڈ 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 آفر کر رہے ہیں یہ سیلف پیسٹ آل لائن سارے سیلف پیسٹ ہوتے ہیں سیلف پیسٹ مین کہ آپ اس کی رفتار اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے اگر آپ تیز چلنا چاہیں اس کو دو یا تین مہینے میں ختم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر اس کورس کو آپ نو مہینے سال میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ختم کر سکتے ہیں آن لائن جتنے بھی کورسز ہیں اس میں یہ خوبصورتی ہوتی ہے جبکہ اس کے اگر اگر آپ کلاس روم ٹیچنگ لرننگ دیکھیں تو وہاں آپ کو ایک خاص ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے آپ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے میڈ ٹرم فائنل کے ٹائم فکس ہوتے ہیں آپ اپنی جو کمفرٹ زون ہے اس کے اندر رہ کے کام نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے اس چیڈیول کا جو کہ آپ دیا جاتا ہے جب کہ اس کے برقس آن لائن ٹیچنگ میں آپ اپنی کمفرٹ سپیس اور اپنے کمفرٹ ٹائم کے اندر لرن کر سکتے ہیں آپ آپ کیا فائدہ لے سکتے آن لائن 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 سکتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ برش اپ سکلز اگر آپ کسی جاب میں انٹر ہو گئے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ کچھ ایسا سبجکٹ سے جس پہ آپ کی توجہ نہیں رہی دیورن بیچلرز ڈگری اور آپ دوبارہ سے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ خاص جو سکلز ہیں آپ کی جاب میں وہی ریکوائیڈ ہیں جن کو آپ نے تھوڑا سا اگنور کر دیا تو آپ یہ کورسز لے کے اپنی ان سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں سیم جاب میں رہتے ہو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کچھ ایسی سکلز ہیں جو کہ مسنگ ہیں آپ کے اندر اور آپ نے یونیویسٹی سے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں اور آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی جاب کمپلشن ہے آپ کی فینینشل کنڈیشن نہیں علاو کر رہی ہیں کہ آپ دوبارہ سے اپنی جاب کو چھوڑ کے ایک نئی ڈگری پوس گریجویٹ ڈگری اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں یا دوبارہ سے انیویسٹی میں داخل لیں تو کوئی ایشو نہیں آپ آن لائن کورسز کی وجہ سے آپ اپنے کمفرٹ ٹائم اپنی کمفرٹ سپیس کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کورس آویلیبل ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لن کر سکتے اور اگر آپ خوش مند پلیٹ فارم ہے آن لائن کورسز کا جو آپ کو یہ اپرچونیٹی فرام کرتا ہے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی خاص طور طلبہ و طالبات سے کہ وہ ان ویب سائٹ پہ جا کے کورسیرہ کی اور ایڈیکس کی وہ دیکھیں کہ کون کون سے کورسز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں یہ ہزاروں میں کورسز ہیں تو کوئی نہ کوئی کورس ایسا ضرور ہوگا جو آپ اپنی بیچلرز کرنے کے بعد اس کو دیکھنا چاہیں گے اور اپنی سکلز کو مزید امپروو کرنا چاہیں گے سوفٹ سکلز کے اوپر بھی بہت سارے کورسز یہ کروا رہے ہیں اور ہمارے انجینئرز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے چار سال کے کورس میں کہیں بھی سوفٹ سکلز سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ یا کریڈٹ آورز ایسے نہیں ہے جن سے ان کی سوفٹ سکلز بہتر ہو سکے اور میجر ہمیں جو فیڈبیک مل رہا ہے آؤٹکم بیس ایجوکیشن کے تھو سرویس کے تھو ایمپلائر سے اور ان کے باقی الیمین آئی سے کہ ہم ہمارے گریجویٹ سوفٹ سکلز میں کمیونکیشن سکلز میں بہت زیادہ لیک کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی سوفٹ سکلز کو پالش کرنا چاہتے ہیں تو یہ آن لائن کورسز جو ہیں یہ ایک اچھی اپرچونٹی تیڈ ٹاک کی طرف یہ ایک ان کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں سب ٹائٹلز ایٹ کیے گئے ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے روحاب اسد جو انسٹیٹیوٹ کی گریجویٹ اسسسٹنٹ ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ کافی دکت طلب اور وقت طلب کام ہے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار پروفیسر آننت اگروال نے اپنی اس ٹیڈ ٹاک میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ایڈیوکیشن میں پہلا ریولیوشن اس وقت آیا جب پرنٹنگ پریس چودہ سو پچاس میں اجاد کیا گیا کتاب کی رسائی عام ہوئی لوگوں تک پہنچی یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن تھا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایڈیوکیشن میں دوسرا ریولیوشن جو ہے وہ آن لائن ایڈیوکیشن ہے دوسرا بڑا ریولیوشن پچھلے پانچ سو سال میں یہ ان کا کہنا ہے تو دو بڑے چکتے وے تیکھے سوال کیے جاتے ہیں آن لائن ایڈیوکیشن کے کلاس روم ایڈیوکیشن کیا یہ اس کے لئے کوئی خطرہ ہے اس سوال کا جو آپ پروفیسر آنند اگروال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اس کی معاون ہوگی اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کلاس روم ایڈیوکیشن کو ایک نئے لیول آف ایکسیلنس پہ لے جائیں اور دوسرا سوال جو اس کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ریپلیس کر دے گی کلاس روم کیمپس ایڈیوکیشن کو اس کے بارے میں بھی آنند اگروال کہتے ہیں کہ نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ بلکل بھی ریپلیس پنٹ نہیں ہے کلاس روم ایڈیوکیشن کی بلکہ ان کا خیال ہے کہ فیوچر میں جو ایڈیوکیشن ہوگی وہ بلینڈ ایڈیوکیشن ہوگی بلینڈ ایڈیوکیشن سے مراد یہ ہے کہ اس کا 70 to 80% پورشن آن لائن کور ہوگا اور باقی پورشن آن کیپس کور ہوگا ابھی تک دنیا میں انڈر گیجویٹ یا پوسٹ گیجویٹ لیبل پہ کوئی باقاعدہ آن لائن ڈگریز نہیں اس کے بارے میں کوئی پولیسی نہیں بنائی البرتہ دوسری ڈگریز جس طرح کے یوڈیسٹی نینو ڈگری آفر کرتی ہے اور ایم آئی ٹی آر ہاورڈ مائکرو ماسٹر آفر کرتے ہیں یہ نون کنوینشنل ڈگری ہیں چونکہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی ہیں لوگ ان کو ریکنگنائز بھی کر رہے ہیں اور اس پہ جابز بھی مل رہی ہیں لوگوں کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم یوی ٹی میں آن لائن ایڈوکیشن کو لے کر کیا کر سکتے ہیں یوی ٹی میں بارہ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار تک طلبہ کی انرولمنٹ ہے ہم اس انرولمنٹ کو بڑھا کے پچاس ہزار تک بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ کس طرح اگر ہم آن لائن کورسز ایسے آفر کریں جو سیٹیفیکیشن پوسٹ کیجویٹ ڈیپلومہ ہوں جس میں ہمیں ایکریڈیشن باڈیز کی سیٹیفیکیشن کی یا اپروول کی ضرورت نہ پڑے ہم وہ اگر آفر کریں تو سٹوڈنٹ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی یونیورسٹی کے لیے اس طرح کے یونیورسٹی کو ایڈیشنل فیننیشل ریسورسز اویلیبل ہوں گے اور طلبہ کے لیے یہ وہ اپنی جاب کو چھوڑے بغیر اور ہو سکتا ہے ان کی فیننیشل کنسٹینٹ ہوں کہ وہ جاب کو نہ چھوڑ سکتے ہوں کہ وہ دوبارہ کیمپس میں آ کے اپنی ایڈیوکیشن کو فردر امپروو کر سکے ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ جاب کو چھوڑے بغیر اپنی سکل سیٹ کو امپروو کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آئیں ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروفیسر آنند اگروال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں چل سکھوڑے بات ڈیEvetن دو اور بگیر پوڑی بیانی پوروم چلوڑی ماشتری پیروس BereHA بیانی ڈیوی ڈیو meteor بیانی بیانی بتا پیر ڈیوی ڈیوی elementary for three two super anybody who has an internet connection and the wheel to learn can access these great courses from excellent universities and get up a credential at the end of it now in this discussion today i'm going to focus on a different aspect of MOOCs we are taking what we are learning and the technologies we are developing in the large and applying them in the small to create a blended model of education ومن شروع کرتا برای نظر و مجھے باستواری ایمانیت وینوازارگی منر آپ کے علاقات کو چیزیارم مجھے کامل ملتان رائع کرتا ہے آردادرائی تیری لینا Profال کا دار دیزیارم تدور فٹم تدور اینجا اینجا عن طرح 50 چیزیاری حاصل وینوازارگی طرف شروع کرتا ہے اگر ایسی حاطی چیزیار؟ ایسی حاطی رسول جو خاص بیا لمسکانی دیگی ریگو ملتے ہیں ملتے ہیں نہیں ہے وہ ایک اپنے جنبتی تسامل ہم سرکتلاятی اور دور پرستان جانبتا ہے ملتا ہے ہم سرکتلا limتے کی سرکتا ہاتھ بھی ایک نہیں ہے اسی پر جنبتا ہے اجل سرکتا ہے ایسا ہم احساس اقان کیا آپس ملتے ہیں ملتے ہیں امید تو این تفرلی AMD One where the cluster on the end is.. ..is not madonna This is the classroom In the obviously Ava Penda in Nigeria Now... ..we've all heard of distance education But the students two hundred feet from the instructor I think they are under going long distance education Now i really believe that we can transform education جنہوں رہے ہیں کلی کا کسی طرح کا توسج کی طریقہ میں ا mailートاد سرگٹے ہیں دخول کسیم کی طرحة کا ڈیوک کرتا ہے ڈیوک کرتے ہیں ڈیوک کسیم میں ڈیوک کیا جنوہ سکتا ہے ڈیوک کسیم میں ناستے ہیں ڈیوک کسیم میں مکرمانانوس بھی ڈیوک کسیم میں پوچھتے ہیں ڈیوک کسیم میں را دورت میں اصرقات پنادھی ڈیوک کسیم بھی ان تلوک屏ی ہمیں câmer کی دولتا ہے چیز میں ملات کرتے ہیں شہر لایمان ورمات کرتا ہے ہمیں گرفتی طرف اللہ السلام سفر ملات کرتے ہیں نمبر کے لئے بھیجار لایم بھیجار تکلیم ورمات کرتے ہیں جب ملات کرتے ہیں جب دولتا ہے ادنسانتے ہیں دین ٹیسی کے بطالے اگرانی انجانسان اقلال لزام شہر طرق Antwerп وست حساب جب تعالی فارت یہ مطلب سامتے ہیں ہی رہی مطلب کیلئے اور پی replacesے کسٹ شروع میں ملہ دور ہوگی چھلی دور پر 162 سے کنیت یہ سر اور کسٹ شروع شروع میں ملہ دور پاک شروعی، کسٹ شروعہ بہتے بہتر مالکہ کسٹ شروعہ پر آمل بے کسٹ شروعہ 7200 students passed the course and this was a hard course 7200 is also a big number if i were to teach at MIT two semester every year i would have to teach for 40 years before i could teach this many students now these large numbers are just one part of the story so today i want to discuss a different aspect the other side of MOOCs take a different perspective we are taking what we develop and learn in the large and apply it in the small to the classroom to create a blended model of learning but before i go into that let me tell you a story when my daughter turned 13 became a teenager she stopped speaking english she began speaking this new language i call it teenlish it's a digital language it's got two sounds a grunt and a silence honey come over for dinner hmm did you hear me silence can you listen to me hmm so we had a real issue with communicating and we just we're just not communicating until one day i had this epiphany i texted her i got an instant response i said no that must have been by accident she must have thought you know some friend of hers calling her then i texted her again boom another response i said this is great and so since then our life has changed i text her she responds it's just been absolutely great so our millennial generation is built differently now i'm older but my youthful looks might delay that but i'm not in the i'm not in the millennial generation but our kids are really different the millennial generation is completely comfortable with online technology so why are we fighting it in the classroom let's not fight it let's embrace it in fact i believe in i have two fat thumbs i can't text very well but i'm willing to bet that with evolution you know our kids and and their grandchildren will develop really really little itty bitty thumbs to text much better the evolution will fix all of that stuff but so why don't we embrace technology embrace the millennial generations you know natural predilections and really think about creating these online technologies blend them into their lives so here's what we can do so rather than driving our kids into a classroom herding them out there at 8 o'clock in the morning i hated going to class at 8 o'clock in the morning so why are we forcing the kids to do that so instead what you do is you have them watch videos and do interactive exercises in the comfort of their dorm rooms in their bedroom in the dining room in the bathroom wherever they're most creative then they come into the classroom for some in-person interaction they can have discussions among themselves they can solve problems together they can work with the professor and have the professor answer their questions in fact with edX when we were teaching our first course on circuits and electronics around the world this was happening unbeknownst to us two high school teachers at the santh high school in mongolia had flipped the classroom and they were using our video lectures and interactive exercises where the learners in the high school 15 year olds mind you would go and do these things in their own homes and they would come into class and as you see from this image here they would interact with each other and do some physical laboratory work and the only way we discovered this was they wrote a blog and we happened to stumble upon that blog we're also doing other pilots so we did a pilot experimental blended course working with san jose state university in california again with the circuits and electronics course you'll hear that a lot that course has become sort of like our petri dish of learning so there the students would again the instructors flip the classroom blended online and in person and the results were staggering now don't take these results to the bank just yet just wait a little bit longer as we experiment with this some more but the early results are incredible so traditionally semester upon semester for the past several years this course again a hard course had a failure rate of about 40 to 41 percent every semester with this blended class late last year the failure rate fell to 9 percent so the results can be extremely extremely good now before we go you know too far into this i'd like to spend some time discussing some key ideas what are some key ideas that makes all of this work one idea is active learning the idea here is rather than have students walk into class watch lectures we replace this with what we call lessons lessons are interleaved sequences of videos and interactive exercises so a student might watch a five seven minute video and follow that with an interactive exercise think of this as the ultimate socratization of education you teach by asking questions and this is a form of learning called active learning and really promoted by a very early paper in 1972 by correct and lockhart where they said and discovered that learning and retention really relate strongly to the depth of mental processing students learn much better when they are interacting with the material the second idea is self-facing now when i went to a lecture hall and you were like me by the fifth minute i would lose the professor i wasn't all that smart and i would be scrambling taking notes and then i would lose the lecture for the rest of the hour instead wouldn't it be nice with online technologies we offer videos and interactive engagements to students they can hit the pause button they can rewind the professor heck they can even mute the professor so this form of self-facing can be very helpful to learning the third idea that we have is instant feedback with instant feedback the computer grades exercises i mean how else do you teach 150,000 students your computer is grading all the exercises and we've all submitted homeworks and your grades come back two weeks later you've forgotten all about it i don't think i've still received some of my homeworks from my undergraduate days some are never graded so with instant feedback students can try to apply answers if they get it wrong they can get instant feedback they can try it again and try it again and this really becomes much more engaging they get the instant feedback and this little green check mark that you see here is becoming somewhat of a cult symbol at edX learners are telling us that they go to bed at night dreaming of the green check mark in fact one of our learners who took the circuits course early last year he then went on to take a software course from Berkeley at the end of the year and this is what the learner had to say on our discussion board when he just started that course about the green check mark oh god have i missed you when's the last time you've seen students posting comments like this about homework my colleague ed berchinger who heads up the physics department at MIT you know has this to say about instant feedback you know he indicated that instant feedback turns teaching moments into learning outcomes the next big idea is gamification you know all learners engage really well with interactive videos and so on you know they would sit down and shoot alien spaceships all day long until they get it so we apply these gamification techniques to learning and we can build these online laboratories you know how do you teach creativity how do you teach design we can do this through online labs and use computing power to build these online labs so as this little video shows here you can engage students much like they designed with Legos so here the learners are building a circuit with Lego-like ease and this can also be graded by the computer fifth is peer learning so here we use discussion forums and discussions and Facebook-like interaction not as a distraction but to really help students learn let me tell you a story when we did our circuits course with the 155,000 students I didn't sleep for three nights leading up to the launch of the course I told my TAs okay 7 by 24 we're going to be up monitoring the forum answering questions I had answered questions for 100 students how do you do that for 150,000 so one night I'm sitting up there 2 a.m. at night and I think there was this question from a student from Pakistan and he asked a question and I said okay let me go type up an answer I don't type all that fast and I begin typing up the answer and before I can finish another student from Egypt popped in with an answer not quite right so I'm fixing the answer and before I can finish a student from the US that popped in with a different answer and then I sat back fascinated boom 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 the students were discussing and you're interacting with each other and by 4 a.m. that night I'm totally fascinated having this epiphany by 4 a.m. in the morning they had discovered the right answer and all I had to do was go and bless it good answer so this is this is absolutely amazing where students are learning from each other and they're telling us that they are learning by teaching now this is all just not in the future this is happening today so we are applying these blended learning pilots in a number of universities and high schools around the world from Tsinghua in China to the National University of Mongolia in Mongolia to Berkeley in California all over the world and these kinds of technologies really help the blended model can really help revolutionize education it can also solve the practical problem of MOOCs the business aspect we can also license these MOOC courses to other universities and therein lies a revenue model for MOOCs where the university that licenses it with the professor can use these online courses like the next generation textbook they can use as much or as little as they like and becomes a tool in the teacher's arsenal finally I would like to have you dream with me for a little bit I would like us to really reimagine education we will have to move from lecture halls to e-spaces we have to move from books to tablets like the Akash in India or the raspberry pie the $20 the Akash is $40 we have to move from bricks and mortar school buildings to digital dormitories but I think at the end of the day I think we will still need one lecture hall in our universities otherwise how else do we tell our grandchildren that you know your grandparents sat in that room in neat little rows like corn stalks and watch this professor at the end you know talk about content and you know you didn't even have a rewind button thank you so summing up the discussion جو million dollar question میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یونیورسٹی کیا جو ویجن مشن اور core values کیا وہ اس سے مطابقت رکھتی ہیں اگر وہ مطابقت مطابقت رکھتی ہیں تو پھر یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ فورمز پہ اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ یونیورسٹی کے حق میں بہتر ہے اور ہمارے عزیز طالبہ جو کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ان کے حق میں بہتر ہے وہ لیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت کروں گا آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ